اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہے نا اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام گھر پہنچ گئے گھر پہنچ گئے اس پیاس کو برداشت کرو اللہ کہے گا وَسَّقَاهُمَ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا وہ شراب پلائے گا تم دنیا کی شراب چھوڑو اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو اللہ جنت کی حسین ترین نے خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جو مٹی سے نہیں بنی مشک امبر زافران اور کافور سے بنی مشک امبر زافران کافور سے اور ان کا قد اس تمہارے بیلڈک سے بھی انچائے ایک سو تیس فٹ ان کا قد ہے ایک سو تیس فٹ امہ ہوا اور اببہ آدم ایک سو تیس فٹ کے تھے یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گسا 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 کے یہ پانچ فٹ کر دیا ہے آگے اور چھوٹے ہو گئے جنت کی لڑکی ایک سو تیس فٹ پر ہے تو میں بھی اللہ ایک سو تیس فٹ کر دے گا اور لمبے بال حسن ہوتا ہے حسن ہوتا ہے جنت کی لڑکی کے بال کندوں پر نہیں ہیں شانوں پر نہیں ہیں سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی اوڑی کا بوسا لیتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج شمکنے لگتے ہیں کروڑوں سورج ہر بال میں سے شوائیں نکلتی ہیں جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں اس کے یہ بالوں کا حسن ہے سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت یہ ایسے دیکھیں یہ نور کہاں سے آیا ہے تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامند کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھے سننے ہیں پریشان ہو گئی ہوگی اللہ ان کو جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت بنائے اور ان کا مناظرہ ہوگا مناظرہ جنت میں نا مناظرہ سوکن پنا نہیں ہوگا سوکن پنا نہیں مناظرہ ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں ہوریں ایمان والی عورت اب جنت والی عورتیں کہیں گے نَحنُ الْخَالِدَاتِ فَلَا نَبُوت ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ ہم نے بڑاپا نہیں دیکھا جوانی ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں جوانی بھی مستقل نہیں بڑاپا آتا ہے اور موت بھی ہے اور نرازگی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی ہم نے نماز پڑھی ہم نے روزے رکھے ہم نے صدقہ خیالات کیا ہم نے روزے رکھے کوئی نہیں رکھے تو حضرت عیشہ برماتے تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آ جائیں گا یہاں مردوں پر غالب وہاں اللہ کے نبی کی عورتیں ہیں اب بیویوں سے حسن سلوک کرو تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو تارک جمیل کا عمل تولا جائے گا سب سے پہلا عمل آپ کا میرا سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا نماز روزہ حد نہیں زکاة نہیں تبلیغ جہاد نہیں علم نہیں تحجد نہیں تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے گا وہ رابعہ بسری بھی ہے نا وہ رابعہ بسری بھی ہے جن کی ضرب المسل بن گئی بندگی تخوہ پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے جنید بغدادی بن گئے شیخ عبدالقادر جلانی بن گئے خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبدالقادر جلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر عجر ملتا ہے آدھے کے برابر تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناو حسن سلوک کے ساتھ تانا تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں استعصو بن نساء قیرہ یہاں سے پیرا گراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تو میرا معاشرہ ایم بیلنس سا ہے کہیں خامند بیوی خود نادان ہے تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑے ہے ہر شاید سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے ایک بچہ میرے پاس آیا یہ ہم میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں کسی رشتے کو اشالنا نہیں چاہ رہا لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہیں خامن نادان ہے بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں بیوی نادان ہے خامن کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بین بھائیوں کا ظلم ہے اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو اپنی حدود میں رہو یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھل دفعہ بیان کر کے آیا آفس پہ بیٹا تھا ایک بچی باہر رو رہی تھی تو وہ مجھے کہا جی ایک بچی باہر رو رہی آپ سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا ساتھ آفیس کے چھوٹا سا کمرہ ہے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھے شاید میرا بیان سنو کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے مجھے جو لگا جیسے مجھے کسی نے خنجر سے دو ٹکڑے کر دیا کہا مطلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا پھر میں نے کہا کیا ہوگا بیٹی آپ کو طلاق جی مجھے طلاق ہوئی نہ طلاق یافتہ ہوں کیا مسئلہ تھا کہا میرا خامن بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیوے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا اے میں نوچنگی نہیں لگ دی انو طلاق دے اے میں نوچنگی نہیں لگ دی انو طلاق دے ایک سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں ماں باپ کا پریشر ہے اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے گوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں مطلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے مطلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی کی اور ہمارے اطلاق کی ہوئی ہے انتا طلاق ہو گئی ہے انتا طلاق ہو گئی ہے 99 فیصد ظلم لڑکے والوں کے طرف سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا ہوتا ہے نادانی لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچیوں بیٹھے ہوئی ہیں کہیں بچیوں کے شادیوں ہو گئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیلے یتیم جب روتا ہے نا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رول آیا کون ہے اس کے آنسوں پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے جہاں کہیں باپ کہیں باپ ستیلہ ہے کہیں ماں ستیلی ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ ستیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متلکہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر یہ حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ جی کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آکے بیٹھ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا یہ خوبصورت زندگی ہے اور ایک چھوٹا سا کام سارے کرلو بہت بڑا مجموع ماشاءاللہ احباب جمع امیر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر توبہ کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا یہ نہ ڈرنا میں نے منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات کی ایک نوجوان آگر پہنتی چھتی سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اتنا خوفنا کر کے دکھایا ہے تو لگتا بھئے دوزر کی دوزر کے جنت کے سپا سے وسطی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں نے کہا جی جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں میں نے کہا بچا تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں اے تو اتنے گناہ کر میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بڑا کہتا ہے جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھے بوڑے ہوں گے تو ساٹھ ستر سال اسی سالی سیزار ہوں گے تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توب اور ایک اور حدیث سنوں میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے پھر توڑ دے پھر کر لے لیکن کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے اگر دن میں ستر دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتنی مزید کی بات ہے اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ کتھو گھڑ کے بولی جاندہ ہے ما عادہ ما اسرہ ما اسرہ من استغفر و ان عادہ فی اليوم سبعین مردہ جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے جو کہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہو گیا سارے رشوت لے رہے میں نے لے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سارے زندگی کے گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو توبہ کرتے ہو کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو تین سیکنوں میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دیئے اللہ کی قسم ماف کر دیئے اگر سچے دل سے ہے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے روزیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے زکاة چھوڑی اب کیا کرنا ہے لوگوں کے حق ذائقی اب کیا کرنا ہے اوسان سا کام ہے کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے اللہ کی چھاؤ میں آگے اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ رحمت کا مہینہ جنت کا مہینہ روزے نہ چھوڑنا کالج کی چھٹی کر لینا روزے کی چھٹی نہ کرنا یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا روزے کی چھٹی نہ کرنا تراوی کی چھٹی نہ کرنا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بندے بند کے افتاری کرنا تو انشاءاللہ تراوی ساری پڑھ جائے گا اب تجھے ایک سموسہ ایک پکوڑا ایک پیس ایک بیف اٹھوں چھٹنے ہن تجھے مٹی تے سوہ تراوی پڑھنے تجھے تپائے ہوگے مچہ ترہ ہنکے میں اٹھے ہنکے تو اٹھے آئی نہیں جانتا تو اٹھے کوئر فرض نہیں پڑھے جانتا تجھے تراویہ کیا تو پڑھنی ہے لہذا بندے بند کے افتاری کرو ایک کھجور کھاؤ سادہ پانی پیو تھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں افتاری تھنڈے پانی سے نہ کرنا سادہ پانی سے کرو کھجور لو سموسے پکوڑے دائی بھلے پیس یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افتاری کے وقت افتاری ہلکی کرو بلکل ہلکی کھجور جو میرے نبی نے کیا یا کوئی فروٹ فروٹ کا چارٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی سادہ پانی یہاں تک کہ آپ کا میدہ فنکشن میں آجائے مغرق میں نماز پڑھو اب تھنڈا پانی پینے چاہتے پیلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ تھنڈا نہ پیو وہ اور مصیبت ڈالتا ہے تراوی پڑھ کے اب کھانا کھالو باہمین ساری پرات کھا جاؤ تباہمین ساری پلیٹ کھا جاؤ تراوی پڑھے گئی چونکہ نقصان بڑھا ہے تراوی چھوٹ گئی ہر سجدے پہ بیس تراوی پڑھ سکتی ہیں آپ کو قرآن سننا پڑھتا ہے ایک تراوی نہ چھوڑو روزہ نہ چھوڑو اور انشاءاللہ العزیز ساری معاف ہو جائیں تو اللہ تعالی آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ